نمسکار مطرو مطرو عدیت میں کبھی کبھی گھوم آنا چاہیے عدیت میں جب بھی تھوڑا سا گھومیں گے یا نظر ثانی کریں گے اس کو دیکھیں گے تو بڑا آنند اور سکون ملتا ہے اور اس کے بعد لگتا ہے کہ ہم کہاں سے چلے تھے کہاں تک پہنچ گئے یہ احساس جو ہے یہ مجھے ایک آلیک میں ملا جو آلیک اس بات کی پریقلپ نہ کرتا ہے کہ آج جو پیڑی ساٹھ لگ بگ ساٹھ پار کر چکی ہے جنہیں ہم لوگ سینئر سٹیزنز کے نام سے بھی جانتے ہیں اس آلیک کے مادم سے الٹی یاطرہ کی بات کی گئی ہے کہ یہ خاص ہے کہ یہ معنی جاتا ہے کہ دنیا میں جتنا بدلاف ہماری پیڑی نے دیکھا ہے دنیا میں جتنا بدلاف ہماری پیڑی نے دیکھا ہے اور ہمارے بعد کی کسی پیڑی کو شاید وہ بدلاف دیکھ پانا سمبھم نہ ہو کسی آنے والی پیڑی کے لیے ہم وہ آخری پیڑی ہیں جس میں بیل گاڑی سے لے کر جس پیڑی نے بیل گاڑی سے لے کر سپر سونک جہازوں تک کی سپر سونک جو جیٹ ہیں دھونی کی گتی سے بھی تیز چلنے والے وہاں تک کے انبھو دیکھے ہیں بیل گاڑی بھی ہمیں یاد ہے اور اس کے بعد کی یاترائیں بھی یاد ہیں اور بیرنگ خط بھی ہم نے دیکھے ہیں اور بیرنگ خط سے لے کر جو لائیو چیٹنگ ہے اس تک ہم نے یادرہ کی ہے شاید ہم آخری لوگ ہیں جنہیں یہ ساری کی ساری باتیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں ذہن میں محسوس کی ہیں اور بیرنگ خط سے لے کر لائیو چیٹنگ سے بھی تھوڑا سا آگے چلے جائیں اور ورچول میٹنگ جیسی اسمبھو لگنے والی جو باتیں تھی بہت سی باتوں کو اسمبھو ہوتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے اور ہم وہ پیڈی ہیں جنہوں نے کئی بار مٹی کے گھروں میں بیٹھ کر پریوں اور راجاؤں کی کہانیاں سنی ہیں مٹی کے گھروں میں بیٹھ کر اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور پلیٹ میں ڈال کر سڑکتے ہوئے چائے پی ہے ہم وہ پیڈی ہیں اس کے بعد یہ سمجھا جاتا کہ یہ اگر کوئی پلیٹ میں ڈال کر چائے پی رہا ہے تو یہ مینرزم نہیں ہے یہ مینرز کی بات نہیں ہے اس آدمی کو مینرز کا پتہ نہیں ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کے میدانوں میں دوستوں کے ساتھ پرمپرہ گتھ ٹریڈیشنل جو کھیل ہیں جن میں گلی ڈنڈا، چھپا چھپی، کھوکو، کبڈی جیسے کھیل کھیلے ہیں کنچے بھی کھیلے ہیں اور ہم شاید آخری اس پیڈی کے آخری لوگ ہیں جنہوں نے چاندنی رات میں ڈیبری اور وہ کیروسین آئل کے لیمپ لال ٹینز کی روشنی میں یا بلب کی پیلی روشنی میں ہومبر کیا ہے اور دن کے اجالے میں چادر کے اندر چھپا کر کئی ناول بھی پڑے ہیں یہ بھی وقت ہماری پیڈی نہیں دیکھا ہے ہم وہی پیڈی کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنوں کے لیے اپنے جذبات خطوں میں آدان پردان کیے اور ان خطوں کو پہنچنے میں اور جواب کے واپس آنے میں مہینوں تک انتظار بھی کیا ہے ہم وہ لوگ ہیں ہم اس پیڈی کے لوگ ہیں جنہوں نے کولر اے سی یا ہیٹر کے بینہ ہی پورا کا پورا ایک یگ بٹایا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا ہے یہی اے سی اور کیا ہوتا ہے ہیٹر بچپن گزارا ہے بجلی کے بینہ بھی گزارا کیا ہے ہم وہ آخری لوگ ہیں جو اکثر چھوٹے بالوں میں سرسوں کا زیادہ تیل لگا کر سکولوں اور شادیوں میں جایا کرتے تھے سمپن مان جاتے تھے یہ لوگ ہم وہ آخری پیڈی کے لوگ ہیں جنہوں نے سیاہی والی دعوات یا پین سے کوپی کتابیں کپڑی اور ہاتھ خراب کیے ہیں کالے پیلے کیے ہیں اور تختی پر سیٹھے کی بانس کی چھوٹی سی کلم بنا کر اس سے لکھا ہے اور تختی دھوئی ہے اس کو پھر سکھایا ہے ہوا میں اور جب سکھاتے تھے تختی تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی لوگ دھن ہم لوگ گیت ہم گنگناتے رہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیچر سے مار کھائی ہے اب یہ پیڈیاں نہیں رہیں گی اور یہ ہماری ہی پیڈی کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں شاید ٹیچر سے مار بکھائی ہے اور گھر میں شکایت کرنے پر پھر مار کھائی ہے گھر والوں نے پیٹا ہے کہ شکایت کرتا ہے ٹیچر کہ ٹیچر تو سب کچھ ہوتا ہے ایشور کا روپ ہوتا ہے اور ہم وہ آخری لوگ ہیں جو محلے کے بدرگوں کو دور سے دیکھ کر نکڑ سے بھاگ کر گھر آ جائے کرتے تھے اور سماج کے بڑے بڑوں کی عزت کرنے کی حد تک جایا کرتے تھے اور ہم لوگ وہ ہیں جو سکول کے سفید کینوس شوز پر کھڑیا مٹی کا جو ہے پیسٹ لگا کر اسے چمکاتے تھے اور چمکانے کے بعد سکول جاتے تھے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے گودریج سوپ کی گول ڈیبیا سے سابون لگا کر شیو بنائی ہے آپ کو یاد ہوگا چھوٹا سا کپ ہوتا تھا اور یہ گودریج کمپنی بناتی تھی اس میں برش کو ایسے گھول گھول کے ہم لوگوں نے شیو تیار اپنی کی ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گڑ کی چائے بھی پی ہے اور نمک بھی اس میں تھوڑا سا ڈال کر اس کے بارتا کی گلہ ٹھیک رہتا تھا یہ ایک احساس جو ہے اپنے آپ کو دیا ہے اور کافی حد تک ہم لوگوں نے کبھی ایک وقت میں کالا دنت منجن بھی استعمال کیا ہے اور سفید ٹوتھ پاوڈر تک ہم یادرہ ہم نے کی ہے نمک یا لکڑی کے کوئلے سے بھی دانت صاف کیے گئے یہ رواج ہوتے تھے کہ کوئلے سے بھی دانت جو ہیں وہ چمکدار ہو جاتے ہیں اور اب اسی کا جو سوروپ ہے بلکل الگ ڈھنگ سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ ٹیوبز کے روپ میں بھی آنے لگا ہے ہم نے چاندنی راتوں پر ریڈیو پر اکثر بی بی سی کی خبریں میں سنی ہیں اور ہم نے ویوید بھارتی آلڈیا ریڈیو بنا کا گیت مالا اور ہوا محل جیسے پروگرام بھی اکٹھے بیٹھ کر اکٹھے لیٹو لیٹ کر ہم نے سنے ہیں اور اب وقت اتنا بدل گیا ہے کہ آج آپ نیٹ فلکس پہ یا کسی بھی بھی آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی من پسند جو ہے گیت من پسند فلم بھی دیکھ سکتے ہیں تو بطرف پیڈیاں بدل گئی ہیں لیکن ہم شاید وہ آخری پیڈی ہیں جنہوں نے وہ وقت بھی دیکھے ہیں اور یہ وقت بھی دیکھا ہے بیل گاڑی سے سپر سونک تک سپر سونک جیٹ تک کی یاترہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم لوگ وہ لمحے بھول نہیں پاتے صرف ایک چیز رہ جاتی ہے کہ اس وقت جو محبت کا ایک رشتہ ہوتا تھا جو آپ سی لگاو کا اٹیچمنٹ کا پردی بدتہ کا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا دکھ بانٹنے کا اور سخ بانٹنے کا وہ رشتہ شاید کہیں کافور ہو گیا ہے اور بقول دشینت کہ دکھ کو بہت سہیج کر رکھنا پڑا ہمیں کہ دکھ کو بہت سہیج کر رکھنا پڑا ہمیں اور سخ تو کسی کفور کی ٹکیاں سا اُڑ گیا شکریہ موسیقا موسیقا